اور اب بعد قصہ کرسی کاکی نریندر موڈی کو سال دو ہزار دو کے دنگوں کا دکھ تو ہے پر اپراد بودھ نہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے موڈی پر کتاب لکھنے والے ایک بریٹش پترکار نے جن کی نئی کتاب چرچہ میں آگئی ہے نریندر موڈی کی جلد پرکاشت ہونے والی جیونی میں موڈی کے حوالے سے بڑی باتیں کہی گئی ہیں اس کتاب کو بریٹش لیکھا کر اور ٹیلی ویجن نرماتا انڈی میرینو نے لکھا ہے کتاب میں موڈی کے حوالے سے کئی مددوں پر دو ٹوک لکھا گیا ہے خاص کر دو ہزار دو کے دنگوں کو لے کر کتاب کے لیکھا کر دعویٰ ہے کہ موڈی نے دو ہزار دو کے دنگوں کو لے کر ان سے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کو لے کر میں دوکھی محسوس کرتا ہوں لیکن میں اس کے لیے خود کو دوشی نہیں سمجھتا اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ موڈی گجرات دنگے کے بعد پد سے استیپا دینا چاہتے تھے لیکن پارٹی کے فیصلے کی وجہ سے وہ پد پر بنے رہے تین سو دس پیچ کی اس کتاب میں موڈی سے سمبندت اور بھی کئی نئی باتیں سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا ہے موسیقی